ہیلو اسلام علیکم پیارے بچوں میں زیبونیل سا شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اردو بار بارٹی جمع چھٹی کی کتاب سے میں آپ لوگوں کو پہلی جو نظم ہے موناجات اس کی مش کروانے والی ہوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے اسکرین بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسکرین میں تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوگے نظم سبق پیچرز جو ہے آپ لوگوں کے وہ اچھی طرح سے پڑھاتے ہوگے سمجھاتے ہوگے تو ہم جو ہے مش کرے گے مطلب جو سوالات دیئے گئے ہیں وہ ہم یہاں حل کرے گے اور حل کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو نظم دی گئی ہے یا سبق دیا گیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں حل کرتے کرتے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر پہلی نظم موناجات دی گئی ہے جس کے شاعر ہے خواجہ ایک میٹھا جس کے شاعر ہے خواجہ سوری یہ خواجہ لطیف احمد جرائی یہ موناجات کے شاعر ہے ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ موناجات کے معنی کیا ہے تو یہاں الفاظ معنی میں باقاعدہ دیا گیا ہے موناجات کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہاں دیا گیا ہے موناجات کا مطلب ہے ایسے کلمات جن میں انسان اپنی تکلیفیں بیان کر کے انہیں دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے یعنی کہ اس معنی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سوری یہ جو نظم ہے اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں سب سے پہلے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے حمد و سنہ بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد جو شاعر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں بلکل اسی طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی مناجات کے معنی آسان لفظوں میں ٹھیک ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوالات سے پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے پہلا سوال ہے اس نظم مناجات کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے ٹھیک ہے چلیے جلدی سے ہم دونتے ہیں کب اور کہاں پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے شاعر کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہے وہ نظم میں تو نہیں دی ہوگی ہے نا اوپر یہ جو آپ لوگوں کو دو باکس دکھ رہے ہیں پہلی بات اور نیچے جان پہچان تو اس نے دیا گیا ہے جان پہچان میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب مل جائے گا ایک منٹ تو یہاں پر دیا گیا ہے دیکھیں ادھر ادھر دیا گیا ہے پندرہ سیتنبر اٹھرہ سو پچیتر کو پانی پت میں پیدا ہوئے کب اور کہاں پیدا ہوئے دیا ہے تو کب پیدا ہوئے وہ پندرہ سیتنبر یہاں ٹھیک ہے پندرہ سیتنبر اٹھرہ سو پچیتری کو پانی پت میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو چلیے اب جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے دوسرا سوال ہے پہلے شیر میں شاعر نے اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے تو پہلے شیر کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلا شیر کہاں ہے اور اس میں اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے تو دیکھتے ہیں پہلا شیر ہے پہلا شیر ہے پرور دیگار عالم سب سے بزرگ و برتر دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ کی خوبی کیا دی گئی ہے یہ دی گئی ہے بزرگ و برتر ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ تیسرا سوال ہے اللہ کن لوگوں کا سہارا ہے یہاں کیا پوچھا ہے سہارا تو ہمیں نظم کے ہر شیر میں دیکھنا ہوگا کہ سہارا کہاں دیا گیا ہے ہے نا چلے دیکھتے ہیں کن لوگوں کا سہارا ہے تو یہ ہمیں مل گیا سہارا دیکھیں یہاں ہے ہے نا کمزور یا کوئی ہو سب کو تیرا سہارا کن لوگوں کا کمزور یا کوئی ٹھیک ہے کمزور لوگوں کا بھی اور جو عالی لوگ ہے ان لوگوں کا بھی اللہ تعالی جو ہے سہارا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جواب ہے کمزور یا کوئی چلے نیکس پوشن کی طرف چوتھا سوال ہے اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے ابھی حکم دیا گیا ہے دیکھیں آپ لوگ دیان دے رہے ہوئے گئے ہر سوال میں ایک مطلب خاص لفظ دیا رہتا ہے جو ہمیں نظم میں سبق میں جس کو ذہن میں رکھ کر دوننا ہوتا ہے بہت آسان ہے حکم یہاں دیا ہے اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے تو ہمیں حکم کو دیان میں رکھتے ہوئے دوننا ہے کہ حکم ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے دیکھیں ہمیں مل گیا دیکھیں یہاں ہے حکم ہر ذرے پر روا ہے دنیا میں حکم تیرا یعنی کہ ذرے ہر ذرے پہ ہے اللہ کا حکم بس یہی تو جواب ہے ایک جملے میں چلیے نیکسٹ سوال نمبر پانچ ہے دیکھیں یہ ہے دستِ قدرت طاقت رکھنے والا ہاتھ مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا تو ہمیں جواب دوننا ہے اللہ کا دستِ قدرت کیا کر سکتا ہے تو دیکھتے ہیں دستِ قدرت کہاں ہے دیکھیں یہ ہمیں مل گیا دستِ قدرت دستِ قدرت کیا کر سکتا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو ارزل کو کر دے افزل ارزل مطلب کم تر مطلب اللہ تعالیٰ کا جو دستِ قدرت ہے جو طاقتور ہاتھ ہے مطلب مانا کے حساب سے دیکھا جائے تو ویسا تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے ہے تو ہم کوئی آزان نہیں دیکھ سکتے ہے تو بس یہاں مانا کے حساب سے میں آپ لوگوں کو بول کر بتا رہی ہوں کہ دستِ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا جو طاقتور ہاتھ ہے وہ کیا کر سکتے ہے مطلب ارزل کم تر کو افضل بنا سکتے ہیں آلہ تر بنا سکتے ہیں تو یہی ہمارا جواب ہے ارزل کو افضل کر دیتے ہے ٹھیک ہے اب اس کے بات ہے ہمارا آخری سوال ہے سوال نمبر چھے مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے نظر میں ایسا ہی ایک مصرہ اور ہے اسے تلاش کر سنائی ہے مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے اب جلانا کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہاں پر دیا گیا ہے ہے نا جلانا کے معنی ہے زندہ کرنا ٹھیک ہے تو آپ ڈیریک مانا میں سے جواب لکھ سکتے ہو مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے مردے کو زندہ کرنا پھر بھی ایک بار نظم میں وہ مصرہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھ یہ والا ہے مردے کو ایک دم میں تُو چاہے تو جلا دیں یہ مصرہ پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور سارے سوالوں کے جواب بھی مل گئے رہے گے اور دیرے دیرے جو نظم ہے مون جات وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی چلی آگے بڑھتے ہے تلاش و جستجون زیل میں دیئے ہوئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ لفظ گردہ آپ میں ڈون لیے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہاں پہلا دیا گیا ہے خدا اب خدا کے لیے ہم ایسا کون سا یہاں لفظ سوچ کر لکھے گے کہ اس کے معنی بھی آج اور دو حرف ہو معنی بھی آج اور دو حرف ہو تو اب جیسے کہ ایک من ٹھیک ہے خدا تو کیا لفظ ہم لکھے گئے یہاں پر رب ٹھیک ہے رب لکھے گے رب سمجھ میں آرہا آپ لوگ کے میں واپس لکھ ٹھیک منٹ چلی رے بے رب ٹھیک ہے تو یہ دو حرفی بھی ہو گیا اور مانا بھی زائر ہو رہی ہے خدا کے رب ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ ہے دول دول کے کون سے مانی ہے اور وہ تین حرفی ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پر یہاں پر باقائدہ دیا ہے نا تین حرفی ہاں تو دول کے گرد ٹھیک ہے گرد اس میں گاف ہے رے ہے ڈال ہے ہو گئے تین حرفی چلی ابھی ہم کسرا دیکھتے ہے دوسرا دوسرا کے اور کون سے مانی ہو سکتے ہے دوم ہے نا اور یہاں دیا گیا ہے تین حرفی رہنا چاہیے تو دوم میں تین حرف رہتے ہے دال واؤ میم دوم اوپر تشدید ٹھیک ہے دوم چلی یہ بھی ہو گیا اب چوتہ ہے چوتہ کیا ہے اس وقت اس وقت کے لیے دو حرفی رہنا چاہیے اور اس کی معنی ہو چاہیے تو اس وقت کے لیے ہم اب آلیف بے اب ٹھیک ہے اب تو آپ لوگوں کے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے ابھی ہم نیکس دیکھتے ہے نظم سے ایسے مسرے لکھئے جن میں زیل کا مفہوم ہو ہے نا مطلب نظم میں ہی ہمیں مسرے مسرے لکھنا ہے جو یہاں پر دیا گیا ہے جو جملے دیا گیا ہے اس کے تعلق سے نظم میں مسرے ہے وہ ہمیں تلاش کر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ دیکھتے ہے پہلا گریب امیر سبھی تیرے بندے ہیں تو ہمیں ایسا مسرہ تلاش کرنا ہے جس میں یہ بات واضح ہو جائیں کہ گریب امیر سبھی تیرے بندے ہیں تو چلئے دیکھتے ہے کہ ایسا کون سا مسرہ ہے کہ جس سے ظاہر ہو کہ گریب امیر سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دیا ہے بندے سبھی تیرے آلہ ہو یا کے ادنا دیکھیں ایک منہ تھا ٹھیک ہے یہ والا مسرہ مل گیا نا اب وہاں پہ کیا دیا گیا تھا امیر گریب سب بندے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ہے تو یہ مسرہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بندے سب ہی ہیں تیرے آلہ ہو یا کہ ادنا آلہ یعنی امیر ادنا یعنی گریب سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو مل گیا مسرہ تو دیکھتے ہے دوسرا تو سبھی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو کہاں ہے ضرورتیں ضرورتیں دیکھیں یہاں دیا ہے حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا اب یہاں پر یہ جو دیا گیا ہے نا حاجت حاجت کا مطلب ہی ہوتا ہے ضرورت تو وہاں پر ضرورت پوری کرتا ہے دیا ہے تو یہی مسرہ ہم لے گئے جواب میں حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا ٹھیک ہے چلیے نیکس پوشن دیکھتے ہے تیسرا سوال ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی ہمت بندہ ہاتا ہے بندہ ہاتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دلوں کی دل کان ہے دیکھیں مل گیا ٹھیک ہے یہاں دیا ہے مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارت بنانے والا یہ والا آئی گا یہ مس رہا آئے گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارت بنانے والا میرے ساتھ دون رہے ہو نا آپ لوگ بھی چلیے ابھی نیکس دیکھتے ہے چوتہ تو پوری دنیا پر مہربان ہے پوری دنیا پر مہربان ہے تو کہاں ہے مس رہ وہ دیکھیں مل گیا دیکھیں چلیے یہ والا ہے فضل وہ کرم ہے تیرا دنیا میں آم سب پر تو یہ ہی ہے اس سوال کا جواب ٹھیک ہے اب یہ آگے دیا ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہے تو کیا نہیں کر سکتے ہم سب کر سکتے ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے نا بچو چلی ہم دیکھتے پہلا میں موناجات کے کوئی چار اشار سنا سکتا یا سکتی ہوں بلکل سنا سکتے آپ کیوں نہیں سنا سکتے اب یہ جو آپ نے پڑے موناجات ہی تو پڑے ہے اس میں سے سنا دیجئے یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور جماعت کی کتاب میں تلاش کی جیئے یا پھر نیٹ پر سرچ کر لیجئے بہت سے ذریعے ہے چلیے نیٹ دوسرا سوال میں موناجات کے دو اشار کی تشریح کر سکتا یا کر سکتی ہوں بلکل کر سکتے تشریح تشریح کا مطلب کیا ہے سمجھانا جو مصرہ دیا گیا ہے جو اس سے بات واضح ہو رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے اسے بتانا اس کی وضاحت کرنا تسرا ہے میں اللہ کچھ نام بتا سکتا یا سکتی ہوں بلکل بتا سکتے ہے نا تو اس طرح سے ہم نے تقریبا سبھی مش کی سوالات حل کر چکے ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کو کچھ بولنا ہے پوچھنا ہے بتانا ہے تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجئے انشاء اللہ آگے کے سبق کابی میں اسی طرح سے ہم مش حل کر رہے گے اور حل کرتے کرتے جو سبق دیا گیا ہے یا نظم دی گئی ہے اسے سمجھتے ہوئے بھی چلے گے اب یہاں سرگرمی دی گئی ہے سرگرمی ہم نے نہیں دیکھ اپنے استاذ سرپس سے معلوم کیجئے کہ گرداب کیسے بنتے ہیں گرداب کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں ایک منت یہ جو دیا گیا ہے گرداب یہ گرداب اس کا مطلب ہوتا ہے بھاور بھاور جو پانی میں بھاورا کر کے بھی کہا جاتا ہے ہوا سے بھی آتے ہے اور پانی میں بھی آتے ہے گول گول رہتا ہے اس میں ناؤ ڈوب جاتی ہے اس طرح سے بہت کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے سمندری دولت کا تو اس طرح سے تو گرداب کیسے بنتے ہے وہ کہا گیا ہے تو جو ہے اگر وہ پانی سے ریلیٹیڈ ہے تو پانی میں جو ہے کچھ حرکت پیش آتی ہے قدرتی طور پر جو کہ گیر معمولی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے گرداب بنتے ہیں اور دوسرا ہے اپنے اُستاذ سرپرست سے معلوم کیجئے کہ خوئی ہوئی عظمت سے شاعر کی کیا مراد ہے خوئی ہوئی عظمت اب یہاں پر خوئی ہوئی عظمت کا مطلب عظمت سے ہم یہاں پر مراد لے سکتے عزت اب کسی وجہ سے کسی شخص کی کسی انسان کی عزت چلی جاتی ہے یا پھر جیسے کہ وہ پہلے بہت گریب تھا پھر وہ امیر ہو گیا یا پھر اس کی گلتی کی وجہ سے اس کی جو عزت ہے کم ہو گئی یا پھر مطلب کسی بھی وجہ سے اس کی عزت کھو جاتی ہے یا کمی آ جاتی ہے تو تو یہاں پر شاعر کی مراد یہی ہے خوئی ہوئی عظمت مطلب انسان کی جو عظمت ہے وہ کھو جاتی ہے تو ایسے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی کے لئے اتنا ہی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ